السلام علیکم و رحمت اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب کو بلاو میں نے اپنے بابا جان حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر کو بلایا انہوں نے پھر یہی فرمایا تو میں نے حضرت علی کو بلا بھیجا آپ نے علی علیہ السلام کو چادر میں لیا اور آخر تک سینے سے لپٹائے رہے مورخین لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اور حسنین کو طلب فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر وسیعت کی اور کہا جیشِ اسامہ کے لیے میں نے فلاں یہودی سے کرز لیا تھا اسے عطا کر دینا اور اے علی تمہیں میرے بعد سخت صدمات پہنچیں گی تم صبر رکھنا اور دیکھو جب اہلِ دنیا اور دنیا پرستی کریں تو تم دین اختیار کیے رہیں حضرت علی علیہ السلام سے وسیعت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت متغیر ہو گئی حضرت فاطمہ علیہ السلام جن کے زانوں پر سر مبارک رسالت ماب تھا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ انتہائی پریشانی میں تھے کہ نہ کہا ایک شخص نے اس نے حضوری چاہا میں نے داخلے سے منع کر دیا اور کہا کہ اے شک یہ وقت ملاقات نہیں ہیں اس وقت واپس چلے جاؤ اس نے کہا کہ میری واپسی ناممکن ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاضر ہو جاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قدرِ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اسے اجازت دے دو یہ ملک الموت ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ داخلے خانہ ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ اے مولا یہ پہلا دروازہ ہے جس پر میں نے اجازت مانگی ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے دروازے پر اجازت طلب نہ کروں گا الگرز ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطریق 28 سفر سن 11 ہجری کو خالقِ حقیقی سے جاملے حضرت ابوبکر صدیق اس وقت اپنے گھر گئے ہوئے تھے جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ وفات کو نشر ہونے سے روکا اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو دونوں سقیفہ اپنی سہتہ چلے گئے جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا اور ان کے ساتھ ابوبیدہ بھی چلے گئے جو غصال تھے غرض یہ کہ اکثر صحابہ رسول خدا کے جنازے کو چھوڑ کر ہنگامہ خلافت میں جا شریک ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام نے غصل و قفن کا بندوبست کیا حضرت علی علیہ السلام غصل دینے میں فضل عباس حضرت کا پیرہن انچا کرنے میں عباس کروٹ بدلوانے میں اور ساموہ سکران پانی ڈالنے میں مصروف ہو گئے اور انہیں چھے آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اسی حجرہ میں آپ کے جسمیں اطحر کو دفن کر دیا گیا جہاں آپ نے وفات پہت تھی ابو طلحہ نے قبر کھو دی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غصل و قفن اور نماز میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ جب حضرات ثقیفہ سے واپس آئے تو آن حضرت کی لاش متحر سپرد خات کی جا چکی تھی سلام ہو سلام ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر